دلوں کی رانی کہیں یا فن کی رانی فلم سٹار رانی ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی فلم سٹار رانی کا شمار پاکستان فلم انڈرسٹی کے ان لیجنز میں ہوتا ہے جم کو اپنے فن پر مکمل دسترس حاصل دی ناصرہ سے رانی اور پھر سپر سٹار رانی تک کا سور رانی بیگم نے اپنی حمد، محنت، خدا داد صلاحیتوں کے بنا پر تیہ کیا رانی اپنی فلمی کریئر میں خاص طور پر بومن سینٹرک فلموں میں کان کرے اسی بنا پر اگر انہیں پاکستان فلم انڈرسٹی کی پہلی فیمنسٹ آئیکون کہا جائے تو بے جانا ہوگا آج 27 مئی رانی کی 26 ڈیتھ انیورسری ہے اور اسی بنا پر ای پی کے میں آج ہم رانی کی یادوں کو تازہ کریں گے ان کی بیٹی رابیہ حسن کے ساتھ رابیہ جو کہ خود ایک فلم کرٹک بھی ہیں انہوں نے اپنی والدہ کے گھر کو اور ان سے جڑی چیزوں کو بہت پیار کے ساتھ اسی حالت میں سنبھال کے رکھا ہے یہ پینٹنگ جو ہے یہ اعلی عظمت کی بنائی بھی ہے بہت ریناؤنڈ پینٹر ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے اور یہ انہیں نے 2000 and I think 16 میں جو ہے ایک ایکزیبیشن میں جو میں نے کیوریٹ کی تھی اس کے لیے بنائی تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ گفٹ کر دیا یہ جو تصویر ہے اس کو جو ہے یہ ایک شوٹ تھا ان کا I think Frontier Post کے لیے اور رہت دار probably جنہوں نے یہ شوٹ کیا تھا گھر میں ہی یہ میری پیچر ہے میری پیچر ہے میری فرس بیرث دے کی پیچر ہے with my parents probably this is the only picture I have with my parents centre میں یہ میں ہوں right side پہ میری مادر ہے left side پہ میرے فاردر حسن تارک صاحب یہ جو پورٹریٹ ہے یہ سید اختر صاحب کی بنائی ہوئی ہے یہ بھی اسی ایکزیبیشن کے لیے انہوں نے بنائی تھی اور یہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ کر دی بعد میں یہ ایک میرا اپنا آٹ ورک ہے جس میں ایک سائٹ پہ میری مادر کی پکچر ہے اور ایک سائٹ پہ میری اپنی پکچر ہے دونوں کو کارٹ کے میں نے جوڑا تھا اور ایڈنٹی کے اس پہ تھیم پہ یہ جو ہے یہ کولاج میں نے کریئیٹ کیا تھا فارسن ایگزیبیشن یہ بھی میری ایک انسیہ کی اسائنمنٹ تھی مینیچر کی تو اس کے لیے یہ امی کا جو پورٹریٹ ہے وہ میں نے پرپیئر کیا تھا یہ صفا امی نے خریدا تھا فورہ ڈرائنگ روم اور یہ ان کے زمانے کا ہی ہے اور یہ میں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے ان کی میمری میں اور ایڈسیم کارپٹ جو نیچے نظر آرہا ہی جو راگ ہے جو پہلے ایک پکچر میں ہم نے دیکھا جو فوٹو شوٹ ہوا تھا ان کا تو ایڈنگ تیبل بھی ان کی ایک فیوریٹ کلیکشن فرنیچر کلیکشن میں سے ایک ہے اور یہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھایا کرتی تھی یہ والی پکچر بھی جو ہے یہ فرنٹیر پوچھ کے لیے جو شور تھا اسی کا ہی ہے کہ یہ سیریز میں سے ایک پکچر ہے یہ بھی سب میرا آرٹ ورک ہے جو میں نے 2007 میں بنایا تھا فور ایک زیبیشن یہ امی کے فیلم امراو جان سکرین ہوئی تھی لوک ورسا میں تو اسی سلسلے میں یہ اوارڈ جا ہے یہ مجھے پریزنٹ کیا گیا تھا ایوز چیپ گیسٹ تو اسی سلسلے میں یہ ایک سلسلے میں یہ 2016 میں ایک اگزیبیشن میں نے کیوریٹ کی تھی ایک ملاکات کے نام سے امی کی برسی پہ یاش کے دن اور اس میں جو ان کی موویز کے سارے جو پوسٹرز ہیں وہ دسپلے کیا گئے تھے سو یہ اس کا ایکشلی انوائٹ ہم نے اس رہا سے اس کو دیزائن کیا تھا اور بنایا تھا یہ کراچی کے ایک آرٹیسٹ ہے سانہ نازم وہ پورٹریٹس بناتی ہیں سلیبرٹیز کی سون سے میں نے یہ کام قریدا it's one of my collections یہ میری والدہ ہے اور ساتھ ان کی امی ہے میری نانی اکبال بیگم اور دونوں کی بڑی یادگار پکچر رہی ہے یہ جو تپیسٹری ہے very special تپیسٹری اس کو محمد احمد نے بنایا ہے and he belongs to nca اس نے ان کی تیسیز کا کام تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے تیسیز کا کام میں جو ہے ایک پیس جو ہے وہ اس پہ میری مدہ کا امی جا سو یہ میں نے پھر ان سے یہ خریدا رانی کی یادیں شیئر کرنے پر ابھی کے کی طرف سے ہم رابعہ کا شکری عدا کرتے ہیں اور آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ فلم سٹار رانی was true superstar and رانی of hearts موسیقی موسیقی